نحمدہ و نصلی اللہ رسول القرین ام عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکرہ لی صدری ویسر لی عمری و اہل الاقدا تم لسانی افتاہ قولی آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ والذین و صدق رسول اللہ نبی القرین و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین جنہاں پکڑا ہے دامن اولیاء دا انہاں پکڑا ہے دامن مصطفی دا انہاں داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فوقائدی ہم گواہی دو جگوچے انہاں دے بادشاہی جیسے کسی تے نظر کرم چا بھالن قسم رب دی ہزاران درد ٹالن ان کی صحبت میں عالم جاہلا یعنی بہتر صد علماء ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین دے در حضور اولیاء گزر گئے او وقت پرانے تے گزر گئیاں او گھڑیاں کتھے گیا سلمان پیغمبر اور کتھے گیاں او پریاں پاک او ذات جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نوچھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے ہوتے مٹی دا بچھونا بچھائے جدوں بندہ مان دے فیٹے چوندائے نہ او تھے وی کے خوراک کھانے ہیں پھر جدوں دنیاں وی چوندائے تے جہان بدل جاندائے یہ جہان ہو رہے یہ تھے خوراک ہو رہے پھر بندہ کبر جاندائے او جہان ہو رہے او تھے خوراک ہو رہے حضر سلطان باو فرمادے نہ کبران دے رچان نہ پانی او تھے خرچ لڑیندائے گھر دا او تھے وی خوراک نہیں ہیں کہ آن پانی او تھے نیکی آنی خوراک دنیا دے بچھو خدا بند کریم نے کئی چیزیں اس طرح بنائیاں کہ اگر بندہ عقل تو کامل لے ہوئے نہ انہوں سمجھ آ جاندی جویں دنیا میں چھے کئی لوگ بار لے ملک جاندے او تھے جتنا ہمیں ہچھا ملک ہوئے لیکن بندے نوئے پتہ ہوندہ ہے اے میرا ملک نہیں او تھے وہ کمائی کردہ ہے تے اپنے وطن میں چھے بھیج دا ہے اے پھر اسی ویکنے آئیں کہ جیڑا بندہ صحیح کمائی کر کے آن دا ہے او کے دی شان و شوقت نار آن دا ہے اندے آمن تو پہلے اندے گھر دے مکان بنا چھڑ دینے گڑیاں لے لین دینے زمینہ خرید لین دینے او پھر بڑا خوشی خوشی آن دا ہے جیڑا کچھ نہیں کمائی ہوتے کردہ اول تو آمن نو دا دیلی نہیں کردہ انو یہ احساس ہوندہ ہے کہ میں او تھے بھیجیا تا ہے کچھ نہ او تھے انو مکی میں جاوانگا اجے کرزے آلے تبوئے تبیٹھے ہونگا ان جی جیڑے بندے دنیا دے بیچ کوئی نیکیاں نہیں کردے انہنو مرن تو ڈار آنگا ہے انہنو پتہ آیا گاں بھیجیا تا ہے کچھ نہ او تھے مکی میں جاوانگا یہ بھی مثال اینجی پھر دنیا بچے ویک فوجی میں انہاں الیکشن ہو رہے ہیں لوگ کوشش کردے نے کہ میں فلانی پالٹی دے نار اٹیچ ہو جاماں او کینی ڈیٹ میں نو پچان لگے پھر اندے واستے کوشش کردہ ہے جیو جت جاوے تے چلو انہوں ہی ہندہ ہے کہ ہونے میرے کام مہندہ روے گا لیکن بے وفا لوگ نے جتن دے بعد وہ تینو یاد بھی نہیں کردے حدیث پاک کے چوندہ ہے تے اللہ دے ولی جیڑے گنہ واستے انہوں اسی محنت کردے پہ کوشش کردے پہ ہیں انہوں دے الیکشن ختم ہو جانا ہے تے ساڈہ تے چل دے ہی رہندہ تا اندے ویچ بڑے بڑے کنی ڈیٹ آئے غوث پاک پیرانے پیر آئے وہ جت کے گئے داتا صاحب آئے وہ جت کے گئے جتنے اولیاء کرام آئے تھے پھر انہوں دے جیڑے سپورٹر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے قیامت تارے دن کچھ لوگ دوزخ دے ویسٹ دے ہوں ایک اللہ دا ولی وہ تو گزردہ جاندہ ہوئے گا پڑھ سرات دوزخ کھاڑے دی ہیں شکلہ جیڑیاں نے وہ بندے آنیاں نہیں ہوئے وہ پھر پچانے تنے جامنگے کون ہیں بولنگے بندیاں ترہاں رومنگے بندیاں ترہاں شکلہ بندے آنیاں نہیں ہوئے یہ اس بندے نو خدا دے ولی نو پچان کے تھلیوں آواز دے وے گا یا فلاں بن فلاں وہ بندہ ٹھائر جاوے گا یہ تھے کون جیڑا میرے جاناں نہ وہ بندہ کھڑا ہو جاوے گا پچھے گا یار تو کون ہے وہ گوا کھے گا یا حضرت میں فلاں بندہ ہوں میں دنیاں ویشتوار دیا کری خدمت کیتی گا جیڑی اس خدمت کیتی ہوئے گی وہ دسے گا کپڑا دیتا پانی پلایا پکھی جھولی آئی جو بھی خدمت انہیں کیتی ہوئے گی وہ دسے گا وہ خدا دا ولی یاد کر لے گا ہاں اس بندے میری خدمت کیتی آئی ہاں بھئی ان تو کی چانہ ہے وہ آکھے گا یا عزت میں مصیبتیں چاند دوزخوے سڑدہ پہ ہوں ایتھو میں نو کڑھے وہ خدا دا ولی خموش ہو جاوے گا پریشان ہو جاوے گا ایس بندے تے میرے تے عیسان کیتا واقعہ ہون آج تے اللہ دی حکومت ہے تے میں کیوں میں کر سکنا ایس بندہ خموش ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ خود پچھنگے سبندے کھوں اے میرا بندہ تو کیوں پریشان کھڑا ہے اے تا تیرہ دن آج انام دا ہے تو دنیا دے زندگی میرے حکماتے گزاری گئے کیوں پریشان ہو وہ بندہ آکھے گا یا اللہ دنیا بیچے ایس بندے میری خدمت کیتی ہے عیسان دا بدلہ عیسان ہوں میں اتھے تین دی خدمت کر کوئی نہ سکے نہ اے سمینو کدی آکھیا کہ میری خدمت یا میں اے سلا دے نہیں اے خدمت کر دا آج جو سمینو آکھیا ہے تو یا اللہ میرا تے اختیار نہیں ہے کہ ما انو کڑ لاؤں اللہ تھی ذاتہ نو فرمانگے تو اپنی پگڑی کھول حدیث دے لفظ نے اندھا مطلب ہے کہ ساڑھیاں پیران تو پاک بن نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرمانگے اپنی پاک کھول ہیک پاسو پکڑ تے تھلے لٹکا تے انو آکھ پکڑ اے پگڑی تھلے سکتے گا او بندہ انو پکڑ لگے گا جیڑا او سو بندے نا محبت رکھ دا ہوئے گا او نوچھا بڑھ جاوے اب ان دن آجیڑا محبت رکھ دا ہوئے گا او نوچھا بڑھ جاوے دو ہزار بندہ او ہیک واری کٹ لے گا پھر دوسرے لوگ ویخ دے او منگے تھلے ہوں یار ایک کون بندہ ہے جیڑا کٹ دا ہوئے ہے او لوگ تدسنگے جیڑی او زمانے دے او منگے تیجیڑی او زمانے تو پچھے ہوئے انہا نو نہیں پتا ہوئے گا نا سنے آوے گا داتا صاحبہ سنوے کھے تھا نہیں حضرت سلطان باو ویک کھے تھا نہیں پیر فضل علی قریشیہ سنوے کھے تھا نہیں پیر مٹھا سائیہ سنوے کھے تھا نہیں لیکن جیسے وقت لوگ دسنگے اے تو فلانہ بزرگے پھر مگروہ ہور کئی آواز دے منگے یا حضرت میں تھوارڈیاں جلس ہیں جاندہ آندہ سے تقریرہ میں تھوارڈیاں سننننننننننہ مرید بھی نہیں جلسے میں تھوارڈیاں تکریر تھوارڈیاں میں سنننننننننننننننہ اللہ دی ذات اس بندے نو فرمارنگے کہ اوندہ اوندہ دے انہوں نے اکاڑا ان جلسے آج کھلکا تھوڑی تا نہیں نوندی کتنے جلسے انہوں نے بزرگاں کیتے ہیں انہوں نے گئے تھے کتھے کتھے ہو گئے انہوں نے گئے جنہوں نے محبت نہ صحبت کیتی اللہ دی ذات انہوں نے سارے انہوں نے کٹا لے پھر مگروع آواز آمین لگ پاہ بھی ہو رہا یا حضرت اسے میں تھوڑے نہ محبت رکھ دیا ہے ساڑے آمن تو پہلے تو اسی دنیا تو چلے گیا ویسے سانو فاڑے نہ محبت آئی عجمیون غوث پاک پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب صبح لوگ محبت کر دیں نیسی میں کرنے داتا صاحب نہ محبت کرنے جتنے بزرگ دنیا تو چلے گئے سانو محبت ہے نا نبی کریم فرمان دنے حب الفقرہ مفتاح الجنہ درویشان دی محبت جنہ دی کنجی مولانا روم فرمان دنے حب درویشان قلید جنہ تست دشمن ایشان سزائے لانتست حدیث قدسی جیڑا بندہ اناندے ناڑ بگز رکھ دائے انرا میرے ناڑ ایلان جنگ دے اللہ دی ذات فرمان دے وہ بندے یا کھنگے یا اللہ یا حضرت اسی بھی تھوڑے نہ محبت رکھ دیا ہے اللہ دی ذات فرمان دنگے اے سچی گل پہ کر دینے میں جاننا اے تیرے نہ محبت رکھ دیا انانوں میں کڑ لگا داتا صاحب یا جیڑے بزرگوں بنگے وہ پھر انانوں میں کڑ لگا جیڑے آج لوگ اس دور دے دیت سرکار مدینہ دی کمپین کر دے شاہ عبداللطی بیٹائی رحمت اللہ فرمان دے نے میں آج کل اے مثال کئی ہیں جگہ تے دسنا بھلا او سون کے جی بھلا انانوں میں کوئی خیال آجا ہاں فرمان دے نے میں جنگل اچھ بیٹھایا پہاڑی علاقہ تھوڑا جہو تھے پانیا چھپڑی نمہ بکریاں گرمی دا موسم انانوں پیا شدید لگی ہوئی دوڑ دیاں یہ آئیاں انہاں دایاں بایاں کونہ ویکھیا آن کے گوڑیاں دے بلگ گریاں تھے پانی پین لگتے پانی پی کے جدو انہاں دی پیاس بج گئی تے پھر اٹھ کے اوٹھے مینگنیاں کرنے لگتے شاہ عبداللطی بیٹائی فرمان دے نے میں انہوں بڑا دوخ لگیا کہ ویکھو نا جیسے انہوں طلب آئی تھی اس وقت کمیں آن کے گھٹھنے ٹیک کے پیتا جیسے طلب نکل گئی تے پھر بے قدری انجی کی تھی کہ اوٹھے مینگنیاں کرنے لگتے اسے طرح یہ سیاسی لوگ جنہ دی خاطر لوگ لڑ دے مر دے انہوں پیاسے اوٹھنو بڑا بلا منگے کرنگے تے پانو ورغلا منگے جیسے انہوں دی پیاس بج جاوے گی پھر وہ مینگنیاں کر دے پھر پانو پچاننگے سرکار مدینہ واسطے ووٹ منگو گے خدا دا ولی جیڑا او نہیں بھلے گا سنو تے بلا اللہ دا محبوب کی میں بھلے گا دوستو کٹے شوق نہ بن دے گھروں گھڑیاں لے لیں دے تیل پوا کے انہوں دے بینر لبان دے فر دے کہ میں ان دیا نظرہ میں چاہ جاؤں تے جی اللہ تعالی دے محبوب دیا نظرہ سبحان اللہ چلو ہونہ تے اس تو زیادہ چاہی دے نا پر کم از کم اے موازنہ کرلا جتنا تینوں شوق ہے کہ پیش پیش ہونا ہوں نہ دے اگر پیش پیش ادھر ہوں میں تے تینوں دنیا بچ بھی کمی کوئی نہ روئے تے آخرتنویں کمی تے یہ لوگ جیڑے اٹھ اٹھ دا دا کروڑ دے کے ٹکٹ لیں دے پہنے یہ انہوں دا تو وپار ہے انہوں دا تے بزنس ہے جنہ کام صحیح تے خدا واسطے کرنا انہوں کیڑی لوڑے پیسے دے راضی نہیں ہو انہوں تھوڑے پلیں کرنے میں جیڑا بندہ صحیح ویک دے ہو اے میں نا تھوڑی تھوڑی گلم مگر آپ پسندر لڑپے کرو گرہ میں چھے لڑپوں دے بساں میں چھے لڑپوں دے کتنی جہالتیں اے اس پاسے قدے تو نہیں لڑیا تیرا بھائی نماز نہیں پڑھ دا انہوں تو قدے نہیں آکھیا ووٹے دے منہوں دے نماز پڑھ تیرا بھائی خراب پیندہ ہے حکا پیندہ سگٹا پیندہ ہے انہوں تویں جگہ زور دے کے نہیں آکھ دا جتنا بھوٹے دے واسطے اتنا زور لاؤنا ہے جتے تیرا دل کر دے جی میں آسانی ہوں دیئے چنگا بندہ بھائی دیتنہوں پچھ ہوگی قبر قیامت ہے انہوں تو اگلے اندھا یہ ظلم کرے گا تیرا ہاتھ ہو گیا انہا گناہ ماہ بھائی اگر تو چنگا تے شریف بندہ چونے نیک بندہ چونے تیرے گھر دانے کسے بھی نگلنے اپنی آخرت تا خراب نہ کرو جنہوں ویخ دے و چنگا تے شریف آدمی انہوں ووٹ دے و اندھے واسطے دعا بھی کرو سارے واسطے دعا ہے کہ اللہ دی ذات انہاں نو ہدایت دے وے یہ چنگے بند جاویں ساڑے مو چپانی نہ آوے مری دی ذات انہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنے انہوں نے رائی کی لاکھ انہوں نے لکھو انہیں وہ کون ہے ایک وہ ڈڈڈی آن دی میں نو تا میرے تا ہی شاک پوندہ وہ آنکھے بھی میں نو تا شاک پوندہ بھی وہ مائن اسے طرح ہر بندہ ان جی سمجھ دا مائن جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جکتی ہے ڈالی لدی اور جیڈی ڈانی تے پھاڑ ہندہ ہو تا جکی ہندی ایک بادشاہ نے اپنے بچے پڑھا انہیں وزیر انہوں آکھے کہ کوئی بندہ لے جیڈا میرے بچیاں بچیاں گھر آنکے پڑھاوے اسے کہا جی کوئی نہیں کوئی درویش لے آئے اس بادشاہ نے پوچھا یہ بھی فرق ہندہ ہے اسے کہ ہاں جی یہ فرق ہندہ ہے کی فرق ہندہ ہے اسے کہ میرے نارا تینوں میں فرق دکھاؤں وہ کسی عام درس اچ گیا اتھے جا کے آن دا بھئی اساں مول بادشاہ دیں بچیاں واسطے کوئی آلم لےنا ہے تھوڑے بچو کیڑا چنگا ہے تو زیادہ علم آڑا کیڑا ہے وہ جنہوں پوچھے واقعہ میں چنگا ہوں دوئے نو پوچھے واقعہ میں زیادہ چنگا ہوں علم میں زیادہ میرے کو سارے آنو پوچھے ایک دوسرے تو آپ دے آپ انو چنگا ہی سمجھے بادشاہ نے آکھا ہے تو پھر لے لے بھی یہ کوئی اسے کہ نہیں انتے میں مدرے بھی شند دربار تلے چلے اتھے لے گئے اسے اتھے گئے فقیر بیٹھے ہیں کام پہ کر دے آئیں یا بیٹھ کے اللہ اللہ پہ کر دے آئیں انہیں جاکے آکھے بھی بادشاہ دے بچے پڑھونے نے تھوڑے بھی چونجیڑا زیادہ علم آڑا ہے زیادہ نیکی اوکڑ ہے جنہوں پوچھے نا وہ دوئے لیات کر دے آئے چنگا ہے میرے اندھے کلوں پوچھے تو واقعہ میں میرے نرومی آئے زیادہ علم وزیر نے آکھا انہیں جو جیڑا مرضی لے دے اے سواگی دے ہیٹھ آئے ہوئے جیڑا دانا سواگی دے ہیٹھ ہوں دے انہوں پھار لگ دے بھاگ لگ دے سواگی دے ہیٹھ نہ آوے میں ہوں میں ہوں پیر سننے سے فرمون دے گدھڑیوں گالی کر دے رہے ہیں میں وہ میں میں وہ میں یہ سارے میں میں کر دے پھر دے میں میں اچھا میں اچھا یہ ہون جاندے نے ووٹ دے میں تے ہون آن دے تو انہوں آئے کر دے تے ووٹ سانو دے تو میں فقیران واقعہ ساڑے پچھلے سال دیکھی دے گئے جیڑے پچھے ساں دیتے ہیں انہوں نے دی وجہ توی اسمبلیاں بیچ گئے کو ساڑے امیز آیا جائے انہوں نے سر دے تو تاں ہی لوئے نہ کل ووٹ نہیں انہوں نے پھر اتھا لکھ دینا تیرے باہر جا کے اتنے لاکھ سپنڈچ لگایا پھر انہوں نے تیرے پورے کر لے اور یہ تو وپار کر دے ہو کوئی تھوڑی خیر خائی واسطے تھوڑے ہوں دے تو اتنی کوشش اگر تسی دین واسطے کرو دیکھو نا یہ لاہور دے ویچ میرا خیال ہے دو بادشاہوی ہیں کسے نوں پتہ کونی کبردہ سوائے چند بندیاں دے داتا صاحب یہ بادشاہ تو کون ہے ایم پی اے بھی نہ جا کے ویک حلویں بادشاہ دے مزارتے کتنی رونکے داتا صاحب دے مزارتے کتنی رونکے انہ ایک اینی دیٹان میرے پیارے محمد عربی دے آج وہ سلسلہ چلدہ چلدہ آج جہونے سجن سائیں انہاں دیکھیں گے انہاں واسطے تسی کوشش کرو انہاں واسطے ووٹ منگو انہاں واسطے تسی جو کھرچا کرو گے میند کرو گے انہاں واسطے لوگ گھروں کر دینی پہ بینر کڑو شپا چھڑ دینے چاکن کڑو کرا چھڑ دینے کھرچے کڑو کریں دے پہنے ایک اینی ڈیٹ دا میں سن رہے انٹرویو اساں کیا جی میں ایک پیسہ بھی نہیں کھرچ کرنا انہاں کے پھر کمیں ہوئے گا اساں کے لوگ ہی کرنا انہاں واسطے لوگ کر دینے تجھے تُو دین دے واسطے سفر کر کے کھرچا کر کے آ جامے تے تیرے کم آوے خاجہ بہاو دین بخاری رہے انہاں بہاو دین ذکریہ ملتانی تے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے یا اس طرح دو بزرگ تبلیغ دے سفر وچ کٹھے ہو گئے ایک جڑا درویش آنا خاجہ بہاو دین ذکریہ ملتانی دا وہ بڑا معدبہ بڑی خدمت کردہ حاضر کھڑوتا ہے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے ویکھیا کہ اے فقیر بڑے عدب بڑا ہے کیونکہ جنہوں خدمت دا موقع ملتا ہے نا ان دے ججک بھی اتر دیئے پھر وہ بے عدبی تو اتر ہوں گا جتنا بادشان دے کوڑ رہنا فیدے مان دے نا اتنا کوڑ رہنا نقصان دے بھی ہوں گا وہ ججک اتر جاوے گی بے عدبی تو اتر آوے گا تے پھر وہ خالی رہ جانگا ہے لیکن انو ویکھیا بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے کہ اے تا بالکل بڑا معدد ہے جدوں اٹھ دا ہے تے پیٹھنی امن دیندہ اچھا بولدہ نہیں ہے تھوک کوندہ ست بار جاکا تک دا ہے فقیر دوئے بھی جتیاں لوں دے ننے تے اے آن کے تے پاس سے کر دا ہے کہ میرے بزرگان دے سامنے نہ ہوں بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے بہاو دن ذکریہ ملتانی نے فرما دے نے کہ تُو میرے نہ سعودہ کرلا کی میں سعودہ کرلا جیڑے میرے نار مرید نے نے اے سارے لیلاتے آئے ایک فقیر دے چھاڑا بہاو دن ذکریہ ملتانی فرما دے نے اُس فقیر دا ناہا جمال جمال دے نے بہاو دن ذکریہ ملتانی فرما دے نے بھئی مال کا سعودہ مال سے ہوتا ہے جمال کا سعودہ جمال سے نہیں ہوتا جمال و دین تو میرا جمال ہے پھر فرمایا اے نوں جیڑا ناہا مرید ہویا ہے نا اٹھارہ ہزار دینار اندے کوڑا او اس میرے ہوتے خرج کیتا پھر اٹھارہ ہزار دینار ادھار لے کے میرے خرج کیتا اجے اس میں نے ایک سوال بھی کدے نہیں کیتا کہ جی آئے میرے واسطے دعا کرو یا آئے میں نے تکلیف ہے ایک سوال بھی نہیں سکتا یہ جیڑا تو سفر کر کے آیا نا یہ تیرا خرجہ ہو گیا کاروبار جیڑا تیرا ایک دن دو دن بند رہا نا اللہ برکت پہندا ہوں دا ہے جی سارا دنوں تھے بیٹھا رہے ہیں تیرا گاہ کی ناوید انجو بھی ہو سکتا ہے نا تیجیو ساری کسر نکڑ جاوے اسے وقت کتنے بندے میرے کو ہوں دے نہیں کام بڑا ہے پیسے ہوں دے دا پتا لگ دا ہے جاندے برکت ہی کوئی نہیں برکتہ کون پہندا ہے آئے جن دی راوے چسین نکڑے ہوئے ہیں دیکھو نا وہ بہاول نگر کے تھے وہ تو فقیر ایک یار میں چھاڑ کے دوی تھی ہوں دے نہیں اس جمعے تو تھے فیصل آباد گلستان تحریہ وہ فقیر چار بندے لے کے آیا مرید کراون بات اپنا وزیر آباد دا فقیر محمد عظیم ساتھ لے کے بندہ ایک آیا انہوں مرید کرایا انہیں ہونان کے دستار بن لے اللہ استقامت دے وے اس دور دے ویچ بلا ویک سارے مولویاں دا سیرتے ہوں دی سارے پیران دا سیرتے ہیں تو کٹے نصیب آڑا ہیں نہ تو مولویاں دا پوتر ہیں نہ پیران دا پوتر ہیں اللہ کٹہ راضی تیرے تیرے آپ نے محبوب دیا نشانیاں سجن سائیں دے صدقے سانوں میں نسواق دی کوشش کر پگڑی دی کوشش کر نماز پنج وقت پڑیا کرو کئی فقیران دنے جی نماز سستی ہو جاندے کی پھر کوئی تیرے نال ڈانگڑا کھڑا کری مرید تو ہوئے نا جیڑا ہر وقت اپنے پیروں سمجھے میرے کوڑ نماز پڑے تحجد دی کوشش کرے عجیب بات ہے کہ ذکر سکھ آجے پریشان کی اللہ دے وعدے سچے نہیں ہیں ایک فیکٹری ہے چکہ مینہ تو لگا تار جاندارا کوئی تنخواہ دا مطالبہ تو نہیں کردہ جھڑ ہوئے سردی ہوئے جاننا ہے تو انہوں یقین ہے کہ اس میں انہوں مینے پچھو آکھ ہے جو ہے تنخواہ دے رہے گا اللہ تنو نہیں آکھ ہے روزی تنو ماندے ہو وہ سب بندے تے جیڑا تیری کئی واران تنخواہ تھلے رکھ لیندہ ان دے تے یقین ہے تے اللہ دی ذات تے یقین نہیں اللہ تعالی فرماندے پہنے جیڑا بندہ ذکر کرے گا ان دی پریشانی دور ہو جا ان دے شاک نہیں کوئی ذکر سکھ لیا پھر زاکرین بندے آن دے سوبت کتنی کیتی تے دنیا داران دے کتنی کیتی پور حضر رہو غافلوں سے اے پسر دشمن زاکر یہ ہیں سر بسر دوائی دندہ ہے نا حکیم تے ناڑو پرہیز بھی دست دا ہے کھٹی مٹھی چیز تو پرہیز کریں تڑیوی چیز نہ کھانیں مثالی آڑی چیز نہ کھانیں یہ تو دوائی بھی کھان دا رہے ہیں ناڑو بعد پرہیزی بھی کریں پھر فیضہ نہیں ہوں گا ہاں پرہیز کریں جس وقت تیرا علاج مکمل ہو جاوے گا پھر ہر شکھاندہ رہا ہے پھر صحیح ہو جائے اسے طرح جتنا چیر تیرا پورا ذکر نہیں چل دا ذکر سکھیا ہے کیتا کوئی نہیں اے سی دے کور بیٹھا ہے چلایا تھا کوئی نا سوچتا ہے نا بیٹھا تھا اے سی کوراں گرمی تھا جی بھی نہیں جان دی پھر بھئی چلے گا تھا گرمی دور ہوگی گی تے تو تے چلائے ہی نہیں تے چلے گا تے گرمی دور ہوگی اللہ دی ذات فرمان دے پہنے جیڑا میرا ذکر کرے گا موضعیاں پریشانیاں دور کر دیں ہی بھی آسان جس وقت تیرے ویچے طاقت ہو جاوے گا تیرا ذکر فل چل پوے گا تے پھر تُو مجھ غافلہ کوڑ بھی بمیں گا تے کوئی ڈرنے پھر تا جاناں چاہی دیں گا گناں گاراں کوڑ بھی جتنا چر تیرے کوئی پاور اتنی نہیں بھئی اپنا تو اپنا آپ بچاو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کسے بندے سنے آنے کہ پیسے نوں پیسہ کھچ دا ہے اس کی کام کیتا روپیہ لیکن سویرے تے ٹورپیا پہ جت تے کوئی پیسے آنے ہویا نا تے میں اے بھی کھانوان گا تے اے کھچ لے بھی ہو گیا تے اگو ہک بندہ ہو ٹھیپے اندے سنو دوں وہ پیسے گندار پیسے یہ پیڑے تو اسے کھڑو کے تے انہوں نے انجنی بکھاؤں دایا کافی دیر کردہ رہا تے وہ نہیں آئے پھر اندہ میں ویچ سٹاں بھی شاید لے آوے انہیں اندے ویچ سٹاں دے وہ جن دینچ گئے نا وہ بندہ پوچھ دایا بھئی تے ان کیوں کھڑا ہے اسے کہا یار میں تے سنیا پیسے نوں پیسہ کھچ دا ہے تے اے تم پیسے میں اپنا ہی سٹا بیک تھا وہ سفرمایا پیسے نوں پیسہ کھچ دا اتنے سنیا نا تو اے نیا سنیا کہ بہتا تھوڑے نوں کھچ دا ہے تیرے کل تھوڑے آن میرے کل بہتا ہے انہیں کھچ لیا تیرے کل کتنی نیکی کہ تُو جا کے شراب کھانے چلا جامے تے تو سمجھے میں بچ کے آ جاما نہیں پہلے تا اپنی تت افاظت کرنا سو بات کتنی کیتی اپنے پیر مرید ہو گیا پگڑی ٹوپی داڑی یہ تو لوگ بھی کر لیندن جیڑے پیران کل نہیں ہوں دے کئی بندی ہو جائے کئی بندے ساتھ مریدی پیچھے ہویا ساتھ پہلے ویکھے انہوں نے سیرت دستار بھی آئی تے انہوں نے پگڑی بھی آئی داڑی بھی آئی یہ چیزاں نہیں ہوں دیا اپنا باتن بندہ ویکھے صبح تو لے کے شام تک کیا رہی ہیں کہ اللہ آج کر دا رہے ہیں فلانی پارٹی نو ووٹ دے فلانا بندہ چنگا نہیں فلانے نو دے فلانے نو دے تے بڑھو لے دے اندر جیڑی شائع ہوئے وہی نکڑ دی جی چاور ہوں میں تے چاور نکڑنگے تے جی کنک ہوئے گی تے کنک نکڑے گی ایس تو تینوں ملوم ہو جانا چاہی دا میرے اندر کی اہل دنیا غافلانے متلکند روزو شب در لک لکو در بک بکند دنیا داران دی نشانی یہ ہندی یہ چووی گینٹی دنیا دی گلنا کرنگے جتنا چرکوڑ بیٹھے رہے وہ دنیا دی گلنا کرنگے کی کاروباری کتے ہونا ہے کتنی اکتن کھا ہو جاندی اور آن کے سکی بنایا پتر تیرے کی کر اینج پوچھنے نماز کتنے پڑھ دے فقیر فقیر نو مل دے تے کدے بھی میرا خیالہ سا نہیں پوچھیا کہ آج فضر دی نماز پڑھی آئی ہے تیرے پتر کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں میرے پیر سنن سنی رحمت اللہ نے فرما دے ہیں وہ جیسے نکل دیو گروں تے سمان بین دیو بھلا ویک فلانی شاہ ہے کہ نہیں فلانی شاہ ہے نہیں تے او دوں نمبر ہے کتنا اے بھی ویک ہے کر کے مسواک وی جی بچائے کے نمبر دو جیسے تو سفر کرنا ہے تے اے ویک ہے لیکن میری راو اچھ نماز کزا تھا نہیں ہو جاوے گا پڑھ کے بے جاوے گا گھنٹا گھنٹا بس یا گھنٹی ترائے ترائے دیں بھی لیٹ ہو جاندی تو او دوں ہی تے بے جانا پھر میں نماز پڑھ کے جانا اے نکڑ گئی تے دو ہی آجاوے گی تاکہ میری نماز کزا نہ ہو جدوں ہو سکتا ایک دو ورہن تے نو کوئی دجکہ یا تکلیف آوے بھی پھر اللہ دی ذات تیری مدد کرنے لگ پڑھ کے مدد اللہ ہی کر دیں نماز اللہ نماز دی کوشش کریا کرو گناہ ماں تو پرہیز کرو اپنے دوسرے سارے بھائیاں واسطے دعا بھی کرو یا اللہ سانو سارے انہوں گناہ تو بچات یا اللہ سانو سارے انہوں نمازی بنا نمازی بھی یوجڑہ سئی نماز سر تو سارے جھکاؤں دینے دل تو کوئی کوئی جھکاؤں چوب مسجد میں رود بحر سجود سرب جنبد دل نہ جنبد اینچ سود سر تو جھکایا یہ دل نہ جھکایا تکی فائدہ نماز دے بعد کم از کم ہٹ گھنٹا تا نمازی رہ کرو نماز دے بعد کم از کم ہٹ گھنٹا ہر نماز دے بعد اے بندہ کوشش کرے تے اے بھی کم پک جندا ہے یہ اندہ فائدہ کی ہوئے گا یہ ایک ہو نا جہاں بندہ سو جندا ہے تھکاوٹ دور پریشانی کوئی نہ کوئی انہوں فکر نہیں ہن دی وجہ یہ ہن دی یہ کہ ستایا بندہ گناہ نہیں کر دا جیڑی زندگی وچ گناہ نہ ہوئے گا او زندگی تیری ایڈی سکون آلی ہو جاوے گی تو سوچ بھی نہیں سکیں اللہ تبارک تعالی فرمان دے اللہ اللہ دمینہ ہوندہ ہے خبردار اللہ تعالی خبردار پہ کر دینے کہ اے بندہ مطع سمجھیں کہ ہچھی گڑی وے سکونے ہچھے لباس وے سکونے کاروبار وسیع ہوئے تے تاں سکونے اقتدار چاجہ ہماتے تاں سکونے اللہ تعالی فرمان دے پہنے اللہ خبردار بے ذکر اللہ ایتا تو میں نلکلو دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں لیکن قدے نہیں گوھر کیتا ایوی خیال ہے ایک کاروبار وسیع ہو جاندہ نا میں فیکٹری دا مالک بن جاندہ نا نے قدے تو وے سوچے کہ میں سالن اکھاں چپاہ لوانا تے اکھاں نا سکون آجاوے قدے کو پہندا ہے نے سانو پتا ہے بے سالن تا اکھاں دی خوراک ہی نہیں قدے کو دودھ پتی کننا جا پہندا وے کھیا ہے جیڑی وے اچھی بنی ہووے ان دی سانو سمجھے کہ اے دودھ پتی کننا دی خوراک نہیں اسے طرح کاروبار بیوی بچے اقتدار اے سکون دی خوراک نہیں جی کوئی ہماکت کرے ایک پیالی سالن دی اکھاں چپاہ لوے پھر ایک ہور پاوے شاید سکون آجاوے پھر ایک ہور پاوے وہ جتنا مرضی پاؤندا روے گا اے سالن ریچے اکھاں دا سکون ہے ہی کوئی اسے طرح دل دے سکون جڑا ہے نا یہ دنیا دی کسے شاید کوئی نہیں ناسک گھوڑی پالکی ناسک چھتر کی چھان یاسک ہری کی بھگت میں یاسک سنتا پاس وہ بزرگ لکھتا ہے کہ بادشاہی وچوی سکون نہیں کوئی بہترین سواری ہوگی تا سکون نہیں اس وقت گھوڑا بہترین سواری ہوگا آپ فرمادے نے یا سکون اللہ دے ذکر وچے یا اللہ دے بندیاں دی صوبت وچے یہ کسطوری آلی دکان تے چلا جاوے تیرے کڑو پیسے نامی ہومن کشبو نہیں آوے گی ہوندہ کنہ کھرچا ہوئے سارا دن بھی بیٹھا رویں گا او کشبو تینو مفتا ہوئے مولانا روم فرمادے نے ہو سکتا تینو روحانی نزلا ہوئے تیتو وہ مصوص نہ کریں آپ فرمادے نے پھر بھی اناندہ ویکھنا بھی بہت اچھی چیز پاس جا مستوں کے گر دیں گے نہ میں تو بو سہی گر بو بھی نہ دیں گے تو کافی ہے دیدار بھی اونا دے ویکھر نڑ گنا جھڑ جاؤں اونا یک زمانہ صحبت با اولیاء بیتر صد سالتات بیریا مولانا روم فرمادے مولانا روم دے کیوں اسی مثال دنے وہ بھی بندے ہی ہے نا لیکن حدیث قدسی یہ جیڑا میرا بہت ذکر کردہ ہے نا سارا وجود اندہ میں بڑھ گا اندھی زبان میں میں بڑھ گا نا اللہ دے زبان اللہ بڑھ جاؤے تیجیڑی گا لوگ کرے گا سچی ہوگی مولانا روم فرمادے پہنے یک زمانہ صحبت با اولیاء بیتر صد سالتات بیریا اللہ دے ولی دی ہے کہ گھڑی دی صحبت سو سال دی بیریا عبادت نو ابل تو ہندی کوئی نہیں تیجی ہندی ہے تیج ریا کری تیوے چھو جاندی ہنسے نماز پڑھئے مسیح تے کوئی شائع بھیجئے کسے دی خدمت کرئے تیساڑا زین ہندہ کو ہور بھی بیکھ لے یہ ریا کری ہے خدا آپ قبول نہیں کرنا مولانا روم فرمادے پہنے کہ او عبادت بغیر ریا دے کھلو ساڑی ان دے ناروں میں سو سال دی عبادت ناروں میں اچھا ہے اگے بیکھو نو تجزیہ بیکھو آپ فرمادے نے سو سال تو عبادت کر لے بے ریاڑی بھی کر لے تے ممکن نہیں کہ تو گناہ چھڑ دیں یا کئی بندے نمازی بیٹھے ہو ماشاءاللہ کئی غرسیاں تو نماز شروع کیتی ہوئی بھلا اپنے دل تو پچھلو گناہ چھٹ گئے نماز بھی پڑھ دا ہے تحجد بھی پڑھ دا ہے ہو سکتا ہے گناہ میں کردا تے خدا دے ولی دی صحبت دیڑی ہے نا یہ وڈہ کام میں کر دیئے کہ گناہ چھڑا دیں پہلے اسے داڑیاں مناؤں دیا گناہ اسے اپنے پیر دی صحبت اچھ گئے خدا وند کریم نے سانو اس گناہ تو بچا جا پڑھو اسے سگتاں پین دے آئے کئی نشا کر دے آئے اسے خدا دے محبوب بندے دی صحبت اچھ گئے وہ سالے کڑھ چھٹ گئے ہن ڈاکٹر کڑھ جاندہ ہے نا بندہ تے پھر نال نال دس دا رہندہ جا مینو فرق پیندہ جاندہ وہ جیڑی مینو ایتھے پیڑ ہون دی آئی نا وہ بھی صحیح جی جیڑے میرے سیرنو چکر ہون دی آننا وہ بھی صحیح جیڑا منو سا چڑھ دان وہ بھی صحیح جیڑے وہ پھر ہیٹے کر کے حکیم انو دس دا رہندہ ہے اے منو جی کافی فرق پائے جا ہون کتنی ہیں زہرہ طورتے لوگ وین دینے کہ جیڑے ساڑے ویچ گناہ ہائیں وہ میرے پیر محبوب سجن سائیں دے صدقے وہ ساڑے کو چھٹ گئے ہون دوے بھی گناہ نے جیڑے دنیا نہیں ویکسک دی وہ خطرناک ہون دے ہون غوست وگے فیر ساڑے بزرگ انہوں دا علاج شروع کرنے پھر آمن جامن نارن تو جیڑے پیچھے رہ گیا رہ گیا میرے پیر سنوں نے فرما دیا اس در پہ جو آوے من کی مرادیں پاوے مو موڑ کے جو جاوے رستہ دراز ہے جیڑے جانا چاوے وہ چلا جاوے دوکھ تاں لگے گا نا یہ کسے فقیر دے ذمہ میری منتھلی ہو گئے گی دوکھ تاں لگے گا نا بھئی ای بندہ تاں میں نو ہر یار میں تاں بکرا لیا کا دن دا کارے رنگ ایک بندہ خسدہ مرید ہو گیا پہلے کسی اور فرکے چاو سال دو سال نہ آیا ادھر فیصلہ باد دا دو ایک سال نہ پیچھو نا آیا موت لیٹے آیا آنکے بیٹھ کے کہ میں میری اس ننہāo ملے تاں ماں بڑے زور نہ پچھانو پاں ہurnہا وہاں نا لے کی آیا اتو فلانا ہے آنڈا جی میں نا رو ریا ہاں جی انہوں آنڈا جی محف کرا دے ماں کہہ کیس گل دای ماں فی مغنا ہے آنڈا جی جرہ میں سال دو سال تاں تو پیشہن رہیا محف میرا کیے نقصان کیتا تاں ماں فی تاں میرے کلو منگے آجے تو میرا نقصان کیتا ہوئے تو تب بیٹا اپنا نقصان کر کے آگے آندھا جی میں اس سے فرقے وے چلا گیا میں نمازان چھٹ گیا داڑی بھی چھوٹی چھوٹی کرا لے تے دل وے چھار وقت منو غلط خیال اندران پیشہ جامن نڑکی فیدا ہوئی گیا پیر مٹھا سنی فرما دیا یا تئین وال آمینہا جی آیاں تے دہن دیں قدم بڑھا اور جدو تو مرید ہویاں ہیں تیرے لے کوئی میڑا بھیجیا بھی تو مرید ہو جا تے نکھات لکھیا مرید ہو جا جیسے وقت تے مرید ہو گیا میرا تے منو نمازان ویچ کوئی ریعت ہو گئی ہے پانچ پڑھ لیں تے چال انہ دو پڑھ لیں وہ مرید آئے تے تیرا اپنا فائدہ تے پھر تیرے ذہن ویچ خرابیاں آئیاں تے نقصان کیندا کیتا تھا اپنا کیتا بھرے آسدہ جانئے جس دا توڑ چڑے تقریبا تقریبا میں ہر تقریر تو پہلے پڑھنا کوئی سمجھ دا ہو سی کہ سانو سنو دا پہ ہے میں تو اپنے نفس نو سنو سنو بھرے آسدہ جانئے جس دا توڑ چڑے کتاباں پڑھ کے ویکھلو کتنے لوگ حچے آئین بڑے بڑے نیک آئین لیکن انہوں دی اخیر چنگی نہ ہوئی بے خوف مت ہوگو ملکل موت جس وقت آ جاوے پھر پتہ لگنا ہے کہ کیڑا ہچیاں نمراں اچھ پاس ہوئے یا الہی اے جیڑی اسی آئے محفل سا جاؤنے ہیں اے بھی اسی اسے واسطے ہیں ذکر دی محفل جیڑی ہے اللہ دی ذات فرما دے نے جیڑے بندے اندے وے چاؤن دے نے نا انہوں میں اٹھی من تو پہلے بخش دے نا اے بے خدور دورو آ جاندے پہ کئی قریب تو بھی نہیں ہوندے جنہوں سونا آپ بلاوے او ہی ہوندہ یہ نصیب چنگے اومن تو ای وجہ وپار ہوندہ جی نصیب بیڑے اومن تو پھر بندہ بیڑے رات چل پوندہ سڑکتے ٹروں تو سوکھے ہوگے تو جی وان نو پہ جاؤ تو پھر توکھے ہوگے شریعت دا رستہ ایک سڑک سونا سا رستہ ہے اندے اتے چلو جیڑا اندے دائیں بائیں کو اتے نو دست دے نا ادھر نا پاؤ خرابوں میں گا اوہ تو رستہ صحیح نہیں اللہ تعالیٰ فرما دے پہن اہدن السراط المستقی سراط اللہ زینہ انہم تعالی سدہ رستہ ہو ہے جیڑے میرے محبوب بندیان ہیں جنہ تو میں انعام کیتا ہوئے انعام ہونا تو یہ جیڑے گناہ نہیں کرتے خوش نصیب نے نوجوان جو انہی وچی شوق پہے گیا سارا دن مزدوری کر دینے یہ تھے دو چار فقیر ہیں سردیاں میں جتھے بھی جلسہ ہندہ رہے ہیں وہ موٹر سائیکل تھے وہ تھے پہنچ دے رہے ہیں رات تو رات سارا دن مزدوری کر دیا رستے وچھ خطرہ بھی ہے حالات کی ہو جائے لیکن اللہ دے سپورت قیامت آلے دنے اے رستہ انہوں دے حق وچھ گوائی نہیں دے وے گا اللہ اللہ یا توسیوں نہیں تھی آئے ہو تھی اے رستہ یہ گوائی نہیں دے وے گا کہ اے کس واسطہ تھے گیا جوڑے لوگ پیسہ خرچ کر کے آئے ہو گھر رب ہوا بچیاں دے آپ نے بیماری تھی ہوئی جندہ یہ کیوں خرچ کیتا ہے تو پاگل ہے تو نہیں یہ اللہ دے یاد واسطے تو ہیں اے تیرے کم مغید ہے بھائی اللہ دے ذات یہ دوں یہ تھوے جاؤ تے کج نہ کج بندہ لے کے جاؤ تبلیغ دا شعو کا اپنے سینے چھپاؤ اے ووٹ قیامت تک منگے جانے ہیں آخری کینی ڈیٹ اے اس جماعت دا مجدی علیہ السلام ہونے اس تو بعد قیامت آ جا گا وہ دو پیچھے بزرگ بھی نہیں ہونے ہونے بے کھو نا پا اے فلانی پارٹی دا اے فلانی پارٹی دا اسی یہاں محمدی پارٹی دے بھائی لوگ میں کئی باری سونے آئے کہ فقیران وہاں دینے اوہ اللہ والے جان دے بھائی اللہ والے ہو گالہ سونے آئے کہ تا ہونے لگ دینے نا تے لوگ بامے مزاگ تو واکھا کرنے لگ پون دینے اللہ حدیث پاکے چاہو دا ہے کہ ولیو ہوندہ ہے جنو ویخ ہیں خدا یاد ہے تے میری پیر دی جماعت دیں سارے گلی جتھو گزر دینے لوگ آنے اللہ کہ لکے برسو میں کسی فقیر دنال بیٹھا ہے تے ہے کہ کھوتی ریڈی تے بندہ پہ جاوے تے اوہ کردہ اللہ اوہ بندہ مندس دا جی یہ میں پاڑوں سمجدہ بھی فر مزاگ کردہ مکہ بے مزاگ تو مگاڑتا نہیں دندہ یہ تا حدیث نا ثابت ہو گیا کہ میرے پیر دے غلام سارے ولی نا تو سی جیسے کسی رنو سدنا ہوندہ کمیں سدے ہو نا نہیں سدے اللہ کردے حدیث پاکے چاہو دا ہے ولیو ہوندہ جنو ویخ کے خدا یاد یہ کہتا ہوندہ ہے نا یہ طالب علم یونیورسٹی دا سٹوڈنٹی ہے نا تو جی پیڑی دا بچہ ہوئے تو اوہ کی ہوندہ ہے اوہ سٹوڈنٹی ہوندہ ہے چلو اسی پیڑی دے ہی صحیح داخلہ تو ادھے مل گیا ہے نا یہ بھی مقدر دیگا یہ طالب مولا روم آئے درہونا ہے تو جی کوئی بول کے آگئی وہ نکڑ جاوے گی اس واسطے اللہ دی ذات اگے دعا کی تھی کرو یا اللہ جی سانو تو اپنے محبوب بندیاں دی جماعت دیتی ہے تیس سانو ان دے ویچی رکھ کتنے بھی مریدو بھلا سوچو کھاں کی لالچے ساڑیاں پیرانو تھوڑے نہ یا تو کوئی لالچ ہوئے تو پھر تو نکڑا کر بھی یہ تھے تو ناز بھی کھونا ہے یہ تھے تو ناز بکھنے پوندے پیر محبوب ہوندے نا تیس مرید آشک ہوندے ان آشک محبوب نو ناز بکھاوے اے پیار توڑ چڑے گا آشک تو ہوندے جیڑا اپنے محبوب دے ناز بکھے تیس جی یا کھنی میرے ان تو بکھ بادشاہ دا ایک نوکر ہے تے نوکر ہو جاوے نراز انہیں مات ہے تے نوکری نہیں کرنا بادشاہ نو نوکران دے کمی انہوں بادشاہ کی طلب بے جا وہ اپنا نقصان کر دیا ہر نماز نہ دعا منگیا کرو یا اللہ سانو استقامت دے ویچھت کئی چیزاں ہوں دیا نے جنہ دی وجہ تو فسلن دا خطرہ ہوں دا پڑی گلتے مرید دا مرید آن دا بھی میری مرضی نا پیر چلے یہ مرید ہے اور جیڑ دے بیعت ہویاں ہاں ہے تو تاکھا میں تیرا مرید پہ آننا تے مرید تو ہوندے جن دا ارادہ ہی نہیں ہوندہ پیر آن دا دیں تے مرید پیر آکھے رات ہے تو آکھے رات دوسری چیزیں ہوندی یہ گہ بگا ہے کدھے نہ کدھے پیر جھڑک بھی دن دا استادنو کی دشمنی ہوندی یہ بچے نا ماں باپ اگر اڑا دنو جھڑک دا ہے تیرا کی خیال ہے دشمنی نہ جھڑک دا اندھا وجہ کو خامی ویکھ دا ہے محبت تو کر دا ہے صحیح ہو جا ہے وہ تو نکڑ گیا تیسرہ ہوندہ بھی شک پائے گیا پیر کوئی بھی پائے گی مولانا شیر محمد صاحب شرق پر شریف آرہ فرماندے نے کدھے ہکواری اپنے پیر نو قبیرہ گناہ کردہ بھی بیکھلہ میں تے آکھ میری اکھاندہ قصور ہے ہاں اسے گناہ دو آدھی ہو جاوے تے پھر پیشا ہو جاؤ اگر ہکواری کیتا ہے نا گناہ شراب پیندہ تے تو اکھنے بیکھ لے تو اکھنے میرا پیرتی ہو جانے یہ میری اکھنے قصور ہے ہو سکتا ہے پوست توبہ کر لے گناہ کر کے توبہ کریے نا تے اگے نڑوں مقام بڑ جاندہ او دیوں دا مقام بڑ گیا ہوئے تیرہ اید در کھانے ہی خراب ہو گیا ہوئے ہاں اس چیز دا آدھی ہو جاوے ساڑے سلسلے بیچ مریدان کو منگنا ویسے بھی منگنا گناہ پیر بیکھے ہے کہ کسے طریقے نہ منگنا شروع کر دیندہ ایک باری تتو بیکھ لیا دوی باری بیکھ لیا تے جیو عام مریدان کو منگنا ہی شروع کر دیتا ہے فیرے پیر نہیں رہ گیا ہون تو پیشانٹ جا میں گا تے تیرا نقصان نہیں ہوئے تے جے ایک اللہ دے محبوب بندے کو پیشانٹ دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا خدا دیاں بندیاں کو دور ہونا انجے جی میں خدا کو دور ہوگا ساڑے پیر سانو کی دس دن ہے اللہ اللہ کرو نماز پڑھو تو پیتے پگڑی رکھو سگٹا نہ پیتیاں کرو داڑیاں نہ منائیاں کرو یہ دیوہج مریدہ تیرے ہی فیدہ ہے پیردہ کی فیدہ ہے جے سگٹا نہیں پیویں گا پیسے تیرے بچے داڑی نہیں مناویں گا تے پیسے تیرے بچے وہ پیر تے نواندھا ہے ابھی میں نو لیا کے دے چھٹا نگر دے بیوی بچیاں تے خرچہ کرنا میں سواب ہم دا ہے نماز با جمادی کوشش کرو کاروبار ہے تے کاروبار ایمانداری نہ کرو ایک تکریر نہ لاندھی نہ تبلیغ ایک عملی طور سے تبلیغ ہندی جت سے تو رانداؤں میں کاروبار کریں لوگا کھنبئیاں یار سجن سائن دے مرید بے ایمانی نہیں کر دا پیر سونا سائن رحمت اللہ لے دور ویچ پڑس نے بندہ ایک پکڑیا اور ڈھگا لے جاندہ انہاں کجرسید ہے تیرے کو انہاں کجرسید کو انہاں کجرسید سانون کی پتا مولوی ساتھ تو چورید لے جاننا ہے شریف بندہ ہے تیرے کو رسید تا ہے کوئی نہ سانون کی پتا بھی چورید ہے یا تیرے اپنا انہاں کجرسید میں چوری نہیں کر سکتا میں سونا سائن دے مرید اگر پڑس نے کیا کہا پڑس نے آیا کہا تو سونا سائن دے مرید دے نا مسواق رکھا انہاں نے یہ جو پتا ہے بھی یہ ہر سنت عمل کر دے اس فقیر نے مسواق کر دی اسے بکھائی انہاں کہا واقعی یہ جو سونا سائن دے مرید دے تو پھر ایک کام نہیں کر سکتا کتنے لوگ یہ جو ہندے نے ناں دے ہندے نے یا اے میں ایک دو دن آئے تو پھر فقیرانو دا لے پیسے لے کے نہیں کر جاندے یہ تھی اگلے دن ایک فقیر آیا وہ وچارہ پہ آکھے جی میرے اتنے لاکھ روپیہ لے کے نا سکتا ہے وہ جی فقیرہ میں کہا کیا دا فقیرہ میں نے ناں دا سمکہ میں نے نتجے بھی کوئی نہیں پتا پسرور دیا فقیران دا ناں لیں دا میں انہوں گینے کے دے سے میں کہا ساڑے کلتا آیا ہے فقیران دے اگا اوشیار رہ کرو نا بھائی لالچ دے کے تھی اوٹھا نو بٹور لیں دے بار دونے پیسے کرن آڑے یاوں دے نے تو اپنے گھر دے بانڈے ویج کی وہ دے لے جاندے فرض کیتا ہے تیرے کوڑے نسخہ آ جاوے ڈبل کرن آڑا تو لوکرنو ڈبل کر کے دے میں اپنے ہی وضائی رکھیں گا نا اوٹھا یہ کوئی کار لیں دا ہوئے تو تینوں ہی ضرور صادقے دے نہیں تیرے اللہ آنڈا آو میں توڑے دا گھوڑا کرن اوٹھے تیرا نید دل مندہ مڑ کوئی نے کوئی ڈبل شاہتا نکل دے رہن اللہ تے رستے ویچے دے وہ تو دس دنیا تے سترہ اللہ حمدللہ یہ ساڑی غریب جی جماعت ہے یہ مسجد تسیں بنائی یہ تھوڑا اپنا نصیب چنگا جتنا چیرے روے گی جتنے لوگ اتھے نمازان پڑھ دے روڑنگے سانویوں تھے قبر دے ویچ سوا مرد دا رہن جیسے میں ویدہ ہوں دا نا لوگ پیسے دن دے جندے کو تھوڑے ہوں دے آنو لکا کے دن میرے دل نا ملوم ہوں دا بھی آئے قبول ہو گئے کیونکہ اللہ نے وہ چیز پسند دے جیڑی توں جتنے بھی دے میں تے سمجھیں تھوڑی تے پھر انج کر کے دے سجی ہاتھ نا دے تے خبب نو پتا نا لگ وہ جنہیں کل دا دا ہوں دے آن وہ انج کر کے دے آن بھی آن لوگ بیکھرنے دست دیتے ہیں کھوارے ہو کے دے برکت آلے ہوں دے آن ریاہ کاری آلے تا برکت آلے ہوں دے ہی نہیں لوگوں کے یہاں بہت ہے بھی دیتے تھے انہ میں لوگا آکے دیتے پتا نہ لگ گئے برکت ناڑ ایک کام ہوں دے رہے اگا ہون برکت اے پاوا اپنے گھرچ بھی پا جیڑی دوست سگٹاں پین دے ہو بھلا ایک جہاد کر کے بے کھوک پیر مٹھا ساں رحمت اللہ علیہ وڑی ایک بندہ گیا اندھا یار ہکا جی میری جان نہیں چھڑ دا پیر مٹھا ساں رحمت اللہ علیہ وڑی ایک بندہ گیا آج توں ہکے لے نانجامی تا جی ہکا تیرے لے آوے تا منوں دسے اور جان تا توں نہیں چھڑ دا ہوں دے وہ اس تے نو کیا کھنا دوستو سگٹاں پیسے آپنے نو آگل ہوں دے ہو یار انج توانے میں اکل مند یہ اکل مندی بھی آپنے نوٹاں نو آگل ہوں دے ہو کمیں اکھے کمائے جان دینے پیسے مزدوری کر دے گرمی دے لوگ وہ ویکھا جے وہ جو لوگ پہوندے پہوندے نے گرمی کیڑی ہوندی ہے سگٹاں نہ ملائی ہوں دے کیڑا مشکل نہ وہ پیسہ کمار ہے کتنے ساڑے ہیں مستری راج نے یہ بہت مشکل کم ہے تم مڑ بھی تیری اکل کم کر دی ہے پھر تو سگٹاں پیندہ اڈا اکھا پیسہ کمار ہے کئی گوہاں تے چاڑ جان دینے ان جی ڈا رہا ہوں دا رہنے کیوں چڑے ہوئے ہیں پیٹ دی خاتے ہیں پھر پیسہ کمار کے اوٹھے سگٹاں نو آگل ہوں دے پیندہ پیسہ رکھ لیا کور گھر گیا تے بیوی سبجی کان منگے تے ان کتنے گلن سناؤنا تھا کارویچ میاں بیوی دا سلوک تے محبت ہوئے تے روزی ویچ اضافہ ہوں تا آپ پاس اندر سلوک رکھیا کرو باہر دائیں بائیں ویکھنا ہوئے تے بڑے بڑا سونا بن کے دساندی کوشش کرنا ہے اے میں بیویاں مائیاں بہنہ عورتاں دے کسی ہور نہ گال کرنے تے کیڑا نرم لے جا تے کتنے انگلش تے اردو بھی اکھنے بڑی تلیمی آفتا ہے اپنے خامدنو ریجی رئی کہ اے میرے سلوک نہ بول پون دے کہ یا بیویاں نو ریج رئی کہ میرا بندہ میرے سلوک نہ بول پون دے یار انہ چیزیں نو ختم کرو اپنے آقا دے تلیم تے چلو باپ نوکے میں بولنا ہے اور انہ بڑا ہو گیا نا اس تے نوکے میں کمایا کما کما کے پاڑیا جیسے وہ کام کر کے اندھا آنا تے پھر ان کے تے نو چال اندھا تو اندھی تھکاوٹ لسے جن دی ہے تے جی ہون او تے نو پوچھ دا چاہے پتر لیٹ آئے ہیں تے پھر بھی تو گڑ پہ جن ایک تیس بڑے لے لیا سنو کام تو جیسے چھٹنا ہو سڑی ہونا نرمی نے بول پا میں ایک باپ دس بچے پاڑ سکتے دس پتر ایک باپ انہوں نہیں پاڑ سکتے اندھے لے توجہ جن نہیں کر دے ماں بڑڑی ہو گئی بیوی آ گئی ہے تے بیوی انہوں زبردستی کرونا ہے تے پھر او نہیں مننے گے تیرے نکلنے دے بعد او میں تنگ کریں گے انہوں نیک صحبت چلے آ انہوں نیک گلن سنائیاں کر اندھے ذین نیچے لالچ پا کے قبر وجتے نو اے چیز کام ماوے ماں نوی آکھا کر کتنیاں سسائی ہو جنیاں نے ایڈے ظلم کردیاں نے اپنیاں پترانو غلط گلن سنا سنا کے سنا سنا کے تے عورتانو اپنیاں نوانو مرایا طلاقاں دے چلی اے ظلم عورت تے کون کردیاں عورت ہی کردیاں ٹی وی تے سنو جت تے سنو تے مظلوم بنیاں بیٹھ کیوں دیاں نے میں ساد کے آن دادہ پہ آؤ نا تسی آبیت کردیاں جیسے نو دیئے نا آن دیئے میں نو ساس نہیں چنگی ٹکر جیسے ساس بن دیئے میں نو آن دیئے نو نہیں چنگی ٹکر بھلا تسی میں تو اسے معاشرے چو کدھے کسی بندے بھی مطالبہ کیتا ہے کہ سنو جہیز اتنا دیو عورتیں کردیں مظلومی عورت ہے تے ظالمی عورت جتھے جتھے تیری رسوائی ہے جتھے سمجھا سکنا ہے اتھے سمجھا دو تین چیزیں دھکے نا عام ہون دیاں جان دیاں انہ تمہیں تبلیغ کروئے جتن دورہ حدیث نہیں کیتا ہے تو یہ غلطہ صرف کی جائے کوئی فون کردے ہیں نا کہ آن دا ہے ہیلو ان واقع بھئی السلام علیکم ہیلو دا کتنا سواب ہے اتن واقع پہ آنکھے کا کونی سواب تو مڑکیوں کرنا ایسا کن نیکتہ آ جاندہ ہے کروڑ روپیہ دا جاندہ ایسا جیم جو دم غافل سو دم کافر ایک سا تیرا غفلت نکل گیا ہیلو تیجے اسلام علیکم آکھیں دا سنیکی ہیں تاندہ بغیر وضو دے بھی آکھیں آنا سلام علیکم دا سنیکی ہیں تیجے وضو کر کے ہیلو آکھو ایک نیکی بھی نہیں تیجے اکثر بی بیاں بچیاں جس وقت فون بند کرنے لگ دیا نا ایک خدا حافظ اچھا لفظیں پر اتنا اچھا نہیں ہیں جتنا ساڑھے نبی دی سننا دا سواب ملے اوضو میں آکھو السلام علیکم کہ یہاں دینے رب رکھا اچھا لفظ فیضی تے فیاضی بھی آکھا اللہ اکبر آکھا کرو السلام علیکم اندجہ گاتی اللہ اکبر آکھو جڑوالیکم سلام آکھے ہو جلے جلالہ ہوا لیکن مجدد صاحب نے فرمایا ساڑھے نبی نے کیا آکھا اللہ اکبر آکھا اساں وہ آکھا السلام علیکم جلے کہ سنگا نے داڑی یہ لو تو وہ اندھا علامہ اکبال دی کوئی داڑی ہے وہ تیرا نبی ہے علامہ اکبال کلمہ کندہ پڑھنا ہے انہ دا نقشہ پڑھنا کئی بیبیاں مائیاں بہناں بچیاں پڑھیاں لکھیاں انہاں پنڈا میں موجزے شروع کیتے ہوئے ہو سکتا شہران چیزی ہوگا جتنے تی بندہ سوچتا نہیں تو انہوں کی پتہ مکرے پاسے جا رہے ہیں موجزہ انہوں آدھے نے جیڑا کسے نبی کو سرزہ دوے نمبر ایک میرے آکھا تو پچھے کسے نو نبی سمجھنا کفر ہے یہ میرے دیتان کافر ہوئے نا حضور تو پچھے ان آخے نبی ایک تا ایک گل دوسری یہ گل کسے عورت نو نبوت ملی نہیں امامت خلافت نبوت کسے عورت نو نہیں ملی حضور تو پاڑوں نہیں تجیہ ہون پچھے کو لکھ دے وے کتاب تھے بی بی فاطمہ دا موجزہ انہوں پتہ ہے کہ اے لوگ بی بی فاطمہ تا زہرہ دا عدب احترام کر دے لیکن اسی نبی تا نہیں نا سمجھ دے نوان بی بیاں دا موجزہ یہ چیزیں صحیح نہیں تو سیدھ سو کسی عالم کو پچھ لے گیا ہے بھلا قرآن دی برکت اٹھ گئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مافی دے گیا برکت ان دی رانی رانی ہے جیسے قیامت قریب ہونی وہ دوہرہ پی اٹھ جانے اور جیوسے محفل دے بچے یاسین پڑھن صورت مزمل پڑھن ہیک گرف دیا دس نیکیاں جیسے قرآن پڑھے آجاندہ خدا دی رحمت دا نزول ہوندہ جیسے جیسے تھوڑے اے دا لگے پیار نہ سمجھا سکو انہوں نے سمجھاؤ کم از کم کوئی نہ مننے اپنی بیوی بچی نو اتھنا جاوان دے ہیلو نا آکھو اسلام علیکم آکھو سگتان نشے تے جڑے لگیو چھڑ دیو اسی اپنے بزرگان دا نا لے کے علاچیاں پڑھ دینے ہیں چھوٹیاں وہ کئی لوگ نشہ چھڑ گئے یہ تیرا شوق ہوئے گا نا تو آپ ہی چھڑ دینے اے محمد مشتاق کھڑا ہوں پھوڑے اے بندہ بیکھو اے سستے زمانے ویچے پنجی پنجی روپے دے روزانہ سگٹ پیندہ آج تو کوئی میرا خیال ہے تری ایک سال پہلے دیگا لے یا پنجی روزانہ بیٹا جزاگ اے سگٹ مجھنی نا دن دا ہوں اے سلاچی پڑھائی تا کوئی نہیں اے اتھے میرے پیر دے دربار تے گیا جیسے گیا تے اے سے سگٹان کٹ کے نا تروڑ کے ساتھ چلیں منوان کے دس دے میں یہ سگٹان ساتھ چلیں میں کوئی اہمیت نہ دیتی میں سوچیا اس مڑ پیمن لگ پھوڑا تو اسے تین چار دن رہے تے فقیر انو پچھنے بوڑیا سگٹ تنو پیتا یہ اندھا ہے میں نے یاد ہی تسی کروں دی محمد افضل اے بیکو بھائی اے کوئی انو کہہ سکتا ہے کہ ہیر بن پیندہ اندھا انو ہوش ہی نہیں ہندی ہندی میرے پیر دا کرم ہویا تے اللہ دی ذات نے پنج وقت نماز پڑھ دا ہے داڑی بائشہ رہا جزا قلب ہے گاردے بھی نفرت کر دیا ایسا ہندہ ہے نا بھئی ایتھ ہور بھی کئی ہندے ہیں یڑے منو آن کے پھر دس دن تے میں وہ بھی خاندہ برا کام برا ہی ہندہ نماز سارے دوست پڑھے آ کرو پانج وقت پڑھے آ کرو کام چھٹ کے بھی پڑھ کام میں چھ برکت پہ جاوے ایک قدی پڑھ لئی پیران کڑ گیا پڑھ لئی تے پھر گھر جاکے تے پھر نہ پڑی نماز پڑھے آ کرو تیرے لوویک کے تیری بیوی بھی پڑھے گی تیرے بچے بھی پڑھے گی جیسے گھر بیٹھے تے پیران دیا منکوتاں پڑھو یہ دن جانا محبت بڑھے گی پیر نہ محبت ہو گئی تے پیر اگر سرکار مدینہ نہ ملا جائے گی سرکار مدینہ اللہ نہ ملا جائے گی زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے بزرگان نبیان دا ذکر کرو نا تے عبادت لکھی جانے گا تے جی ولیان دا ذکر کرو گناہ جڑ جانے گا منکبت منکبت ویچے ایو جین چیزاں نہ پیش کیتیاں جامل کہ کسی ہور بندے نو تسی آمن تو روک دے جی میں ہیک بندے نے سندھ دے ویچے نات پڑی سندھی ویچے گالو سچی آئی تسیویں منوں گے بھی ہے تا سچی پیر سونا سای رحمت اللہ لے میں ناتا نو تا لکھ دا نا منکبتا لکھ دا تے میں نو صادقے سمجھاؤں دے پیان الحمدللہ شاید میں ایو جی قد لکھی نہیں سبق موز ہدایت آلیاں محبت آلیاں ایو میرے پیر دا صدقہ میں کسے تھے انجھ نہیں کیتا بھی کسے فرکے تھے میں اٹیک کیتا حضور فرمایا ایک آدمی نے رات نات پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پیر سونا تھے فرما رہا ہے گل تو بات تو وہ صحیح تھی لیکن جس وقت تو اس نے ایسا کہا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ سندھی دے بھی چکی میں ہندہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو وحدہ حولہ شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں لیکن ہیک کامہ بچ میں تیرا شریک ہوں یہ جسے گلوس کیتی نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو حضور فرما دے اگر ناڑے آن دے کہ تیرا بھی محبوب ہو ہے تو میرا بھی محبوب ہو غلط سچی ہے نا لیکن اے لفظی آشکانو چنگا نہیں لگا کہ اللہ دے کوئی آخ دے میں شریک ہوں کسے بھی کسا ابنا نہیں یہ گل کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے تو ای وجہ لفظ بولنے کہ کسے در دل دکھ جاوے یا انہوں پریشان نہیں ہوگئے اصا یا محمد کرنا ہے اگر آدھائے نبابیاں سڑ دیا رہے یہ اچھا لفظ نہیں یہ پیار نا بندہ گل کرے تو ہو سکتا وہ تیرے لے آجا جندی ایک آخہ نہ ہووے انہوں آپ کی آخنے آرے کانہ آخنے ہیں یہ سچی گل نہیں جو نو کانہ کر کے بلا بھی یہ تھی سچی ہے نا گل لیکن اسلام منہ کر دیا کانے نو میں کانہ کر کے نہ بلا ہو کچھ لوگیں سوچ دیں ماتا جی سچی کی تھی میں موت کر دی تھی کوئی کوئی سچی بھی نقصان دے کر جانا یہ جی سچی نہ کر جن دینا لوکہ نو جھگے ساڑ چھڑے او میں مثال فنو دینا کہ ایک بادشاہ او سے ایک قیدی نو سزا دے چھڑی یہ نو فانسی دے چھڑی جیسے سزا دی تھی نا تو او قیدی جڑان او بادشاہ نو گانا کر دن لگ دی او سوچ دے اپنے ہونس میں رکی کر لے نا بی سزا موت اس دے چھڑی یہ دور سے وقت کے میرا کی کرنا او بادشاہ نو گانا کر دن لگ دی بادشاہ وزیر کوڑ پوچھے کی آن دا ہے انہوں سمجھنا ہی آن دی وزیر انہوں جھوٹ بولے وزیر آکھا جی اے پی آن دا ہے اے بادشاہ سلامت جی میں تینوں بیوی بچے پیارے نے اے میں مینوں ہی پیارے تجے تو مینوں ازاد کر دن دا تے ممی بیوی بچے کوڑ جان دا میری بیوی بھی تیرے واسطے دعائیں کر دی ممی دعائیں کر دا انہوں میرے مرن نہ تینوں کی ملے گا بادشاہ کیا انہوں بری کر دیا دعا کوڑ بندہ بہت او ساکھا یہ جھوٹ بولدہ بادشاہ پوچھے یہ سچی گلکی میں او ساکھا جو پیان دیا تو ای ہو جیا بادشاہ کیا بھلا انہوں سوچ ان دے جھوٹ ہے جی کتنا مزا ہو میں انہوں میں اسے خوش کیتا ایک جان میں اسے بخش آئی تے تینوں شرم نہیں آئی یہ جا ساکھا بولن ناڑ کہ منہوں تن دے سمجھ نہیں آئی تو تو گاڑی منہوں سنا لیں ناڑے تیرا ساکھا یہ آن دا ہے کہ انہوں میں مار چھڑنا ہوں یہ جا ساکھا جاڑن دے نا سلا کرونی ہوئے تو جھوٹ بولنا جائز ہے تو انا کہ نہیں میں تا سچی کرنی اور تھا تو بھی سچی کیتی گا او تھے تا سچی کردہ کوئی نہیں نماز پنج وقت پڑو مسواق دی کوشش کرو جتنے میرے دوست ہیں یار پیارے آئے اسے کہتاں تھوڑا نقصان ہے اندر جہاد کر دیو آنکھوں نہیں پینییاں بلکی ہوگے جو ہر ڈبی سگھٹ دیو تو لکھے آن دا ہے سیت کے لئے مزر نقصان دے مڑ بھی تو پیندہ رہے او پیسے کسی اپنے برادری دا کوئی بیمار ہے نا انہوں پیسے انہوں دوائی لے کے دے چاہے تیری بیماری خدا دور کر دے گرہاں بچے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں ڈاکٹران کو دوائی اڈی منگی بچے یہ جا نہیں سکتے جیسے تو باپ بڑھنے سے نا پھر تنوں پتہ لگنا کہ اڑاد کیلئی پیاری ہوں انہوں کواریاں بچے انتہ نہیں پتہ ہوں او دوں تنوں پتہ لگنا کسے غریب دا خیال ضرور رکھیا کرو اپنے پیران دے نقشے قدم تے چلنے دے توفیق جیڑا کام شریعت دے خلاف ہووے اندے کڑو بچانے دے کوشش کرو اللہ تعالی مننوں میں توانو سارے انو توفیق اطاف فرماوے جیڑے دوست دوروں آئے ہو یا قریب دوں آئے ہو اے میرے اللہ انہ سارے انہیں زہری باطنی پریشانی اندور فرما انہ دے کارو بارچ برکت فرما سانو سارے انہوں سچا تے پکا مسلمان بنا اٹھ سارے انہیں زہری باطنی پریشانی اندور فرما یا الہی جیڑے ملک دیا کہ ہچے لوگ نے انہوں اگے لیا یا اللہ انہوں ہدایت دے کہ غریبان تے ظلم نہ کرن غریبان تے کام آمن غریبان تے پریشان نہ کرن تیرا نام ستار غفار ہے ساڑھا نام آجز گناہ گار ہے ساڑھے گناہوں سے لرز زمین تیری ذات مولا غفور الرحیم صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ محمد والی و صحابہ رمائین صحابہ رحمت دیکھوئے اسے ہون تبلیگی دورے تے گئے کلر کاہار پرن ساڑے پردادا پیردا مزارا اسے آکھیں اتھوئی حاضری دیتی چلیئے جیسے اتھے گئے تھے انہوں اس علاقے دیں لوگ کا انگالہ سنائی ایتھو شیر شاہ سوری ہوندہ پی آ تے او پھو جائے جیڑیاں کو بکھنیاں لبنیاں بیڑاں کھانیاں کرنیاں او لوگ میرے پردادا پیر دے دادے کھڑا ہے انہوں نے کہا جی فوج ہوندی پیئے بڑی تنگ پی کر دیئے انہوں نے جی رکھو او اس بزرگ ہوتھے بیٹھے ہیں انج کی تا او پہاڑ مل گئے او ہاتھی بے چاہ گئے فوج بے چاہ گئے بڑا چیخو پکار ہوئی او پھر شیر شاہ سوری کسے ایالی انہوں آواز دیتی او اس ایالی کوئی رسہ رسہ بھیجیا انہوں بار کر دیا او شیر شاہ پوچھ در بھی تھی اللہ دا بزرگ بھی راندھا ہے اوہ سا کہاں فلانی تاہاں تھے او انہوں نے کڑ گیا اوہ نے جا کے آندھا ہے جی میری فوجہ ہی فاس گئی ہے تھی او میربان نہیں فرماو آپ نے فرمایا مخلوق انہوں تنگ نہ کریں پھر ایتے نقصان نہ کریں جیسے دا اوہ سا کہا جی میں نقصان نہیں کرتا اوہ سا بزرگ فرمایا جا دو دو لتر مار پہاڑ اوہ ہٹ جا سی انہوں لتر مارے پہاڑ ہٹ گیا اوہ میرے پیر لال شاہ نو لوکاؤں تھے آکھیا جی آئے پہاڑ سا نو وڑ کے جانا پھوندہ ہے ایتھو رستہ بن جاندہ نالے ہوا لگ گیا آئی نالے سانو آمن جاندہ سولت ہوئے آئی اوہ بزرگ بیٹھا مسیح تھے اوہ اس پکڑ کے انجھ کھٹ دیا وہ سی ویک کیا ہیں اوہ میں درہ بنے آئے ہوا بھی ہوندی پہ یہ خدا بھی مخلوق انجھے تنگ کرنگے تے پھر کوئی انجھڑا آ جاوے گا پھر پریشان ہو گئے جنہ دوستانیں مریض ہونا یا شوق تو کلمیں پڑھنے نے پڑھے اثارے کرو انہ کلمیں پڑھنے برکت ہوندی یہ گرہ مجھ بیبیاں مائیاں بہنہ اگر سن دیا نے آواز پہنچ دیئے تو وہ بھی یہ کلمیں پڑھیں جنہ مریض ہونا ہے وہ ارادہ کرنا سے مریض پہ ہونے ہے جنہ مریض نہیں ہونا کوئی زبردستی نہیں وہ ویسے ثواب واسطہ پڑھو جو میں فقیر پڑھے پچھے پچھے پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم اللہ خیرہ والقدر خیرہی وشریحی من اللہ تعالی والبعثِ بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبن واتوبو الہ دعا مانگو اللہ تعالی دن دنیا دنی مشکل آسان کرے پر احسانی دور پر مانگے کرو برکت ہو برحمت اے ذکر جیڑے مرید ہوئے ہو انہاں دا پیڑا سبک ہے جیڑے مرید نہیں ہو انہاں دا میرے لو پیڑا ویتے آخرے وی کرنے دا طریقہ سارے ہوں دیکھو جی ایتے کھبے پاسے پسڑنیاں چھ دل لندہ اپنے دل چھ پڑھنا اللہ 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 دیکھو اسان کتنا وضو ہوئے نہ ہوئے بندہ پاک ہوئے نہ پاک ہوئے کم کردہ ہوئے ویلہ بیٹھا ہوئے دیکھو گے تو پورا سواب بغیر وزود بھی کرو گے تو پورا سواب چل دے فیر دے اٹھ دے بین دے ضمیم پڑھ دینے بندے ہتھکار ہوئے لے دل یار ہوئے اپنے اتھہ نہ کام کرو زبان نہ گل نہ کرو پہر نہ سفر کرو کیال حدر ہوئے کے ساتھ دل پڑھ رہا ہے اللہ 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 اللہ